ابعزل یا فاطمہ فقدو علیک السلام قال انی اجدو بی بدل زعفا فقد عزک باللہی آبتاہم من الزعف فقال یا فاطمہ دویدینی بالکسال یمانیم فغطینی بی فاتدو بالکسال یمانیم فغطیتو بی وصرط وانزروا إليه وعیزا وجوه لألو کانه البدر في لیلت تمامی وكمالی اللہم صلی علم محمد وآلی محمد فما كانت اللہ ساعت وعیزا بولد یا حسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امام فقلتو علیک السلام یا قرد عینی وثمرت فادم فقال یا امام انی اشم عندك رائحتا طیبا كأنها رائحت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیم فقد نعمن جدك دحت لکسام فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الكسام وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیم اترنا دخل معك تحت لکسام فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد ازنتو لکا فدخل معه تحت لکسام اللہ صلی علیہ وآلیم محمد فما كانت اللہ ساعت وعزاب ولد یا حسین علیہ السلام قد اغبر وقال السلام علیکی یا امام فقلتو علیک السلام یا ولدی ویا قرد عائنی وثمرت فادم فقال لی یا امام انی اشم عندك رائحتا طیبا كأنها رائحت وجدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیم فقلت نعمی نجددک وآخاک دحت لکسام فدندن حسین علیہ السلام نحوالکسام وقال السلام علیکی یا جددہ السلام علیکی یا من اختاره اللہ اترنا کنا معکم دحت لکسام فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی فقلتو علیک السلام یا بل حسن علیہ السلام ویا امیر المؤمنین فقال یا فاتمت انی اشم عندك رائحتا طیبا كأنها رائحت واخی وابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیم فخد نعمی ومعو لدیک دحت لکسام فاقبل علی علیہ السلام نحوالکسام وقال السلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیم اترنا کنا معکم دحت لکسام قال لہو علیک السلام یا اخی ویا وسی وخلیفت وصاحب لوائیم قد ازنتو لکا فدخل علی تحت لکسام صلی اللہ علیہ وآلیم ثم اترنا نحوالکسام وقلت السلام علیکی یا ابتاو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیم اترنا کنا معکم دحت لکسام قال وعليک السلام یا بنتی ویا بزعتي قد ازنتو لکی فدخلتو تحت لکسام اللہ علیہ وآلیم صلی اللہ علیہ وآلیم فلما اتمنی جميعا تحت لکسام اخذ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیم بدر في الكسام وأومد ید الیم نیل السمام وقال اللہم ورحمتک وغفرانک ورزوانک علیہ وآلیم وآلیم وزعنو مرسا وطہرم تدهیر اللہ صلی اللہ علیہ وآلیم وآلیم فقال اللہ عز و جل یا ملائکت و یا سکان السماوات انی ما خلق سماء مبنیتا والارض مدحیا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیرا ولا فلک یدور ولا بحر یجر ولا فلک یاس اللہ علیہ وآلیم 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 محمد فقال الامین جبرایل علیہ السلام یا ربی ومن دحت الكسام فقال اللہ عز و جل هم اہل بیت النبوة ومعدنا رسالة هم فاتمة وابوها وبعلها ومنوها اللہ صلی علیہ وآلیم وآلیم محمد فقال جبرایل علیہ السلام یا ربی ادلنہ بدلی ارزلی اکون معایم سادسا فقال اللہ نعم قد ازنتو لکا فہبتل امین جبرایل علیہ السلام وقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیم العلیل اعلا یقرئوك السلام ویخصوك بدحییت والاکرام ویقول لکا عزتیه وجلال انی ما خلقت السماء مبنیتا والارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا يدورا ولا بحر يجری ولا فلکا ياسا الا لأجلكم ومحبتكم وقد ازنا دخلا معكم فالدن يا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیم وعليک السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم غد زنده لکا فدخل جبرایل علیہ السلام معنا تحت الكساب صلی اللہ علیہ وآلیم وآلیم محمد فقال لی امین اللہ قد رحل ایلیکم یا قول انہا يريد اللہ لسبحانكم رسال البيت ویطهركم تطیران اللہ صلی اللہ محمد وآلیم محمد فقال علیل علیہ السلام لی امین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیم اخبرنی مال جلوسنہ تحت الكساب من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی معثنی بالحق نبیم واستفانی برسالت نجیم ما ذکر خبرنا هذا فی محبی محبی لی اهل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا اللہ ونظر عليهم الرحمن وحفر بهم الملائک واستفانی برسالت نجیم فقال علیل علیہ السلام اذا والله فزنا وفاز شیعتنا ورب الكعوان اللہ صلی علیہ محمد علیل محمد فقال النبی ثانی العلی والذی معثنی بالحق نبیم واستفانی برسالت نجیم ما ذکر خبرنا هذا فی محبی محابل الہل للارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا وفی مهمون اللہ وفر جل مهمم ولا مغموم اللہ وکشف اللہ غمم وَلَا طَالِبَ حَاجَتٍ اِلَّا وَقَزَ اللَّهُ حَاجَتًا وَلَا طَالِبَ حَاجَتٍ اِلَّا وَقَزَ اللَّهُ حَاجَتًا فَقَالَ عَلِيلَ علیہ السلام اِلَّا وَلَا طَالِبَ حَاجَتًا وَقَزَ اللَّهُ حَاجَتًا وَقَزَ اللَّهُ حَاجَتًا فَازُ وَسُعِدُوا فِي الدِّنیا وَالْآخِرَةً وَرَبِّ الْكَعْبَ اللَّهُ صَلِّي عَلَى محمد وَآلِ محمد وَعَجِلْقَانَ بسم الله بسم الله ما محمد اِلَّا محمد محمد اَل tightening eggplant محمد اااا محمد محمد اااا محمد او اللہ امام صلی اللہ محمد و علی محمد صلوات اللہ امام صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ امام زی شاہ درجہ وادی آر اللہ مقام ہو بچار نصر سماتک نصر کر رہاں بر محمد و علی محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ i mean اللہ موسیقی 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 خدا کی دل میں ہم ماتم میں گزری بنتے نبی کے جو آدھی راہ ماتوں میں گزری بنتے نبی کے جو آدھی راہ ایت کو دیکھے غسل و کفر شاعر خوش صفاء گھر سے جنار زلے چلے بیٹوں کو اپنے سا زینب پکاری مار کے سینے پر دو نوہا زینب پکاری مار کے سینے پر دو نوہا وہاں حسرتہ مار کے سب سے ہی مو موڑ جاتی ہو اکیلے گھر میں ہمیں چھوڑے جاتے ہوں ماتوں میں گزری بنتے سورہ سلام کتنے شاہر سماتے کے نظر کر رہا ہوں بڑا محمد وعالی محمد صلوات اللہ علیاء اللہ وانس緘م باردگر صلوات اللہ وانس緘م محمد صلوات وال 양 speakers محمد ولمحمد ہا شانی سادات سیدہ زہرہ شانی سادات سیدہ زہرہ شانی سادات سیدہ زہرہ ہے تیری ذات سیدہ زہرہ شانی سادات سیدہ زہرہ روز ملتی ہے مجھ کو خالق سے روز ملتی ہے مجھ کو خالق سے تیری خیرہ سیدہ زہرہ زہرہ شانی سادات سیدہ زہرہ زہرہ اور کی دفاعِ غدیر کے خاتے کی دفاعِ غدیر کے خاتے خاتے تیرے خطبات سیدہ زہرہ زہرہ اور ذکر سے تیرے خاص ہوتی ہے زکر سے تیرے خاص ہوتی ہے میری حل نات سیدہ زہرہ 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 شانی سادات دروت پڑھیں ملتے ہیں سیدہ زہرہ کون چینے گا باغ جنت میں کون چینے گا باغ جنت میں تجھ سے باغ جنت سیدہ زہرہ شاہ نے سادا سیدہ زہرہ بادی احمد مجھے رولاتے ہیں تیرے حالات سیدہ زہرہ اور پڑنے والے تیرے جنازے کو پرتے فقط ساد سیدہ زہرہ جان سادا سیدہ زہرہ جان سادا سیدہ زہرہ مستر کے بن گئی بات سیدہ زہرہ شان سادا سورہ فاتحہ مولی کرامی مرتبہ سورہ الحمدردین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت پر خاصت ہے پرہ سال سواب سید انوار حسین رزوی ابن سید قاظم حسین رزوی سید مشرق عباس رزوی ابن سید غازی عباس رزوی سید اشبیحہ خاتون بنت سید مظفر عباس رزوی سید غیور عباس رزوی سید غازی عباس رزوی سید مظفر عباس رزوی سید زفریاب عباس رزوی سید غادی عباس رزوی ابن حاجی سید نظیر عباس عزوی سید حیدر عباس عزوی سید ناصر عباس عزوی برمحمد والی محمد صلوات سید ناصر عزوی فاطمہ کے گھر کو جلانے آئے لوگ جب فاطمہ کے گھر کو جلانے آئے یادگار اپنے پیمبر کی مٹانے آئے آل پررن جو مصیبت کے زمانے آئے رے کلمہ جو پڑھتے تھے وہ آگ لگانے آئے رے کلمہ جو پڑھتے تھے وہ آگ لگانے آئے رزق ملتا تھا جہاں سے وہ اے گھر پھوک دیا ارے مصطفیٰ جس پہ سلامی تھے وہ در پھوک دیا ارے مصطفیٰ جس پہ سلامی تھے وہ در پھوک دیا تو آکے کہتے تھے کہ ہم در کو جلا دیں گے اب ارے نام اولاد پیمبر کا مٹا دیں گے اب نسل احمد کے چراؤں کو بجا دیں گے اب جس میں بیٹھے ہو اسے گھر کو گرا دیں گے اب جس میں بیٹھے ہو اسے گھر کو گرا دیں گے اب ہم کو اللہ ہو نبی کا نہ کوئی ڈر ہوگا ارے اب نہ گھر والے رہیں گے نہیں یہ گھر ہوگا ارے اب نہ گھر والے رہیں گے نہیں یہ گھر ہوگا ارے جس میں رکھے ہوئے اسلام کی دستاریں اس پہ ہر سمت سے بڑھتی ہوئی الغاریں اس پہ ہر سمت سے بڑھتی ہوئی الغاریں ارے دوڑتی گھوڑ چمکتی ہوئی تلواریں مسجد اللہ کی محبوب کی بازار ہوئے ارے گھر پہ زہرہ کے مسلمانوں کی الغار ہوئے تو جہاں تسکین نبی آتے تھے پانے کے لئے ارے جہاں آتے تھے ملک ناز اٹھانے کے لئے جہاں پریان اترتا تھا زمانے کے لئے ارے لکڑیاں لائے گئیں آگ لگانے کے لئے روٹیاں لے کے جہاں پریسے فرشتے اٹھے ارے بعد محبوبے لائے وہیں شولے اٹھے تو اس گھڑی زہرہ تھی دروازہ و دیوار کے بے ارے باز ہوئے فاطمہ تھا درہ و تلوار کے بے بچے سہمے ہوئے تھے خانہِ انوار کے بے ارے گھیر تھے اہلِ دغا اہلِ ابا لٹھتے تھے ارے گھر میں اللہ کے اربابیں کسا لٹھتے تھے تو خود سبب تھے جو مدینے کے اس آبادے کے ارے کوئی امداد کو آیا نہیں فریاں دیکھے گھر میں تازہ ہوئے اجاز جو بیدا دیکھے ارے در گرایا گیا پہلوں پہ نبی زادی کے در گرایا گیا پہلوں پہ نبی زادی کے غرب کا آج بھی اس کا کسے انداز آئے ارے یہ بھی سوچانا کہ جلتا ہوا دروازہ ہے ارے بازو پہ درہ بھی آیا تھا کہ درہ بھی پڑھا ارے پہلوں پہ آن کے پھر تیخ کا پفضہ بھی پڑھا درکی میں خو سے جو زخمائے تڑپنا بھی پڑھا ارے صدمائی موسی نے مظلوم کو سینا بھی پڑھا راہ امت نے جو اس گھئے میں باوجلت پائی ارے زہرہ کہتی تھی کہ موسی نے شہادت پائی ارے جو بھرنے کو تھا وہ عرش کا تارانا ارے خلقوں میں ہے در و زہرہ کا دلارانا رہ لے اس مت پہ وہ قرآن کا پارانا ارے آگ کی آغوش میں بھی ماں کا وہ پیارانا آگ کی آغوش میں بھی ماں کا وہ پیارانا ہاتھ پر عرشِ مولا کا ستارا بکھرا ارے وہ جو بھرانہ تھا وہ ٹوٹ کے تارا بکھرا ارے وہ جو بھرانہ تھا وہ ٹوٹ کے تارا بکھرا واح کی موسیمی شہادت کھرا ارے گھر کو ڈھایا بھی گیا ارے گھر اسلام کی عظمت پہ اٹھایا بھی گیا یہ ترہ مالِ قیمبر کا بھلایا بھی گیا ارے فاطمہ زہرہ کو موسین پہ رولایا بھی گیا فاطمہ زہرہ کو موسین پہ رولایا بھی گیا دھائی دیوارے بھی آگن کو بھی پامال کیا ردھائی دیوارے بھی آگن کو بھی پامال کیا ارسوں نے محسن سے پیامبر کا چملہ کیا لوگ جب فاطمہ کے گھر کو جلانے آئے ارسوں نے محسن سے پیامبر کا چملہ کیا ارسوں نے محسن سے پیامبر کا چملہ کیا ارسوں نے محسن سے پیامبر کا چملہ کیا عالم شریک رسالت ہے پاطمہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے پاطمہ چار آیتیں ہیں جلوہ پگن جس کی گود میں چار آیتیں ہیں جلوہ پگن جس کی گود میں پران و پنجتن کی وہ سوریت سے لے چار آیتیں ہیں جلوہ پگن جس کی گود میں پران و پنجتن کی وہ سورت ہے پاطمہ کہ مریم کا پاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم کا پاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم توابیدہ ہے عبادت ہے پاطمہ مریم توابیدہ ہے عبادت ہے پاطمہ کہ دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے ہے دردر نماز تو نیت ہے فاطمان کہ دن کو روتی تھی بقی میں باہلے مستر دن کو روتی تھی بقی میں باہلے مستر شب کو گھر آئی تو رکھتے نہ تے آسود پر ساتھ میں بیٹتی تھی زینب کو سمدھی سر دیکھ کر حال تڑک لیتے جنابی ہے دردر پھر ماں کے رونے سے جو دل بچوں کے بھبرات دیکھ تھے دور کر شب روش ابھی لپڑ جاہے تھے میرے بچوں سے بھی اور گھر سے بھی میرے ہوئی یا رب تو کیجے گا زیادہ انہیں پہلے سری پیار جب روئے تو دل آسا انہیں دے نہ آئے بار نہ پھرے گھومتے مجھ کو کہیں میرے دل دار ساتھ دکھانا میرے بچوں کو کھلانا ساہبوں اپنے بستر پہ انہیں روز سلانا ساہب اے عقی دیکھیں گھم سے میرا پیارا شبیر جب نہ پائے گا مجھے ہوگا نہایت بھی تب ہی مجھ لے گا تب ہی روئے گا یہ ماہ منی مجھ کو پوچھے تو یہ کہہ دیجیے گا اے کل کے امیر غم میں زہرہ کے ابھی ہونا ہرا ساہب پیارے کربلا میں تمہیں مل جائے گی امہ پیار اور ایک خاص وسیعت ہے یا شیرِ خدا جب کے دنیا سے سوے خلد سدھارِ زہرہ میرے مرنے کی کسی کو نہ خبر ہو اسلاحات سے شاہ کے میرا ہو سلو کبھن ہو مولا میری میت کو بھی دیکھیں اے نظمانہ سا ہوں پردہ شب میں جنازے کو اٹھانا سا اب اجازت ہو تو کچھ عرض کروں بیت نبی شب کا پردہ تھا کہ لا شاب کی جب دفن ہوئی عبرت پاک کا کچھ حال سناوں بیوی ہائے اولاد پیمبر سر بازار پھری ارہی ہل جاتا تھا بے وارسوں کے نالوں سے بیویاں روتی تھی مڑھا پے ہوئے بالوں سے ارہی ماں سے مانو جو بے حد تھے جناب شبیر جوڑ کر ہاتھ پکارے یہ با حال تحصیر اب ہی لے جاؤ جنازے کونہ اے کل کے امیر ساتھ ہم جائیں گے اماں کے شاہِ اشِ شریر کہ سرف لے کے چلے یہ تو بتا دو بابا ہم کو تابوت میں اماں کے سلا دو ہم کو تابوت میں اماں کے سلا دو بابا باہات شبیر موسیقی 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 سورہ فاتحہ کی اتماس تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوات کے ساتھ برائی بلندید جات برائی ذریع صلوات بروم سید انوار حسین نزوی ابن سید قاظم حسین نزوی سید مشرف عباس تزوی ابن سید غازی رباس تزوی سیدہ شبیہ خاکون بن سید مزفر عباس تزوی سید غیور عباس سید غازی رباس سید مزفر عباس سید زفریام عباس اور سید غادی رباس رزوی ابن حاجی سید نزیر عباس تزوی سید حیدر عباس سید ناصر عباس سید نزیر عباس ابن سید علی عباس تزوی تمام ارواح ملنی مومنات شہدائی ملتر شہدائی کوٹا اور حاضرین ملجز کے تمام مرمین کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرماتے ہیں دعای سہت کی ارتماس خاص طور سے جو کرونا سے متاثرین ہیں بھی ارتماس کی پروکٹر کے حوال اس کی گئی تمام بیمار ممین ممینات تاظرین میں غائبین میں دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی مولا کا جانے والا بستر مصبر شہزا جیئے کون ہے ان کے توصل سے شہزا جیئے کون ہے ان کے شقستہ پہلوک پہستہ جن کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے سیدہ سانس کیسے لے دی اس مسئیبت کا خدا کی باہتگاہ میں واسطہ دے دی تمام کی شفیہ آبی کے لیے دعا کرتے مالک سب کو شفائے کاملات آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلات و سلام علیہ و اشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم و فرقانه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیہ و اشرف اللہ حدیعہ درود و سلام اس فاطمہ کی لیے اسے خدا فاطمہ کہتے ہیں اللہم سلیعہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم و جعلنا و جعلنا من المتمسکین بے ولایت علی و ساطمت الزہران اللہ الرحمن 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 الرحیم سلام علیہ و حدیر عظم اللہ اجورنا و اجورکم بے مصابنا بے زہر سلام اللہ علیہ و جعلنا و ایکم انشاءاللہ انشاءاللہ من الطالبین بسارها معاعدنها الامام المہدی من آل محمد قلی مصر اما بعد اللہم الانقاتلی فاطمت الزہرہ اللہم الانقاتلی فاطمت الزہرہ اللہم الانقاتلی فاطمت الزہرہ بشبترین عبادت کے ساتھ شہدادی کونین کے روز شہادت میں ایام فاطمیہ کی مجالس کے سلسلے میں اشرہ مجالس کی تیسری مجلس اس کی شرکت کا ثواب ہم ورہاں حاصل کر رہے ہیں واقعاً شہدادی کونین کی شخصیت کے بیان کے لیے آپ کے فضائل آپ کی سیرت و کردار آپ کے مسائب کو بیان کرنے کے لیے عمر انسان مختصر ہے میں مجلس کے وقت کی بات کیا کہوں میں اشرے کی بات کیا کہوں عمر مختصر ہے اس کے اٹھارہ سال بیان نہیں ہو سکتے اس کے کل بدت حیات کیسے بیان ہو سکتے ہیں اٹھارہ سال تو بہت بڑی بات ہے شہدادی کونین کے ہم ایک نفس فاطمہ کو بیان نہیں کریں نفس فاطمہ شہدادی کی معرفت الہیہ شہدادی کی معرفت رسالت اور شہدادی کی معرفت امامت کہاں سے شروع کیجئے گا کہاں مکمل کیجئے گا سر جھکا کر یہی کہتے ہیں وَمَا عَدْرَاكَ مَنْ فَاطمہ انسان تجھے کیا معلوم کہ فاطمہ کیا سباکھ بڑے محمد وآلہ انوان ایک طالب علم کی حصیت کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں ناؤس کی جا چکا آثار علمی جنب سیدہ سلام اللہ علیہ شہدادی کونین کی علمی حیثیت پر آپ کے آثار کے اعتبار سے انشاءاللہ ان آٹھ دنوں میں گفتگو رہے گی اور بانت کرنا ہو سیدہ کے علم پر تو میں سیدہ کے پدر کے رب سے کہوں زدنی علمہ کہ میرے مالک میرے علم میں اضافہ تو کر کہ میں اس کے علم کو بیان کروں جو مدینہ العلم کے ہم سر ہے اللہ حکم صرف ہم سری اس بنیاد پر نہیں ہے کہ غشتہ معتبر ہے حسب بلند ہے نصب پاکیزت تر ہے بلکہ ہم سری اس بنیاد پر بھی ہے کہ جتنی علمی منزلت امیر المومنین کی ہے جتنی علمی حیثیت مولا کائنات کی ہے اتنی علمی حیثیت سیدہ فاطمہ تزکہ کی ہے ورنہ کیسے ممکنے خدا دونوں کو ملا دے کہیں مرد البحرین یلکتیان سیدہ کا مقام نہ تو آپ رسول ہیں رسول تین سو تیرہ رسول بزرگ پانچ نہ آپ نبی ہیں نبی سب ملا کر رسولوں کو ملاتے ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار اب نبی بھی نہیں ہے رسول بھی نہیں ہے یعنی اوفیشلی نہ تو نبی ہیں اور نہ اوفیشلی آپ رسول ہیں اور حد تو یہ کہ آپ امام بھی نہیں ہیں اگر ہم دیکھیں منصب کے اعتبار سے سیدہ نہ رسول نہ نبی نہ امام پھر سیدہ کس منصب پر فائز ہے بھئے اگر امام ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب امام کی معرفت اگر حاصل کیے بغیر مر گئے تو جاہلیت کی موت مر گئے اگر آپ رسول یا نبی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نبی رسول پر ایمان اگر نہ لائے تو خدا پر ایمان کافی نہیں ہے تو حیثیت کا تعیون تو کریں ملے اور یہی کمال ہے کوئی نبی ہو کر صاحب حیثیت ہو تو یہ تو خدا نے سفارت دی ہے تو علم بھی دیا ہوگا اگر رسول ہیں اور خدا کے نمائندے تو خدا اپنے نمائندے کو آلم تو بنائے گا اگر امام ہیں تو خدا اپنی حجت کو علم کے زیور سے آراستہ تو کرے گا اگر ڈگری دیکھئے گا تو ڈگری سند کے اعتبار سے نہ آپ کے ہاتھ میں نبوت کی سند ہے نہ رسالت کی سند ہے نہ امامت کی سند ہے اور عجیب بات ہے میں کہتا ہوں سند رکھنا اور ہے سند باٹنا اور ہے سند رکھنا اور ہے سند باٹنا اور ہے سیدہ جس مقام پر فائز ہیں اس مقام کو سمجھنے کے لیے اتنی بحث کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ اگر نبی ہوتی تو مشکل نہیں تھا اگر امام ہوتی مشکل نہیں تھا سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ نبی اور امام نہ ہو کر بھی ایسی ہیں کہ نہ نبوت کا گزارہ ان کے بغیر ہے نہ امامت کو سہارہ ان کے بغیر ہے اللہ تو اب اگر منصب تلاش کرتے ہوئے ایک جملہ آپ کی خدمت میں ارش کروں اب مجھے بتائیے رب پروردگار ہے آدم نبی ہے کیا رسول ہوگا رسول بھی نہیں اچھا اللہ امام بھی ہے کہ نہیں اللہ امام کا رب ہے اللہ امام کا بنانے والا نبی کا بھیجنے والا رسول کو اتارنے والا لیکن اللہ نے اپنے لیے نہ انتخاب پیا منصب رسالت کا نہ منصب نبوت کا نہ منصب امامت کا ہاں البتہ خدا کو بڑا اچھا لگتا ہے ولی ہونا آہا تو وہ منصب ولایت تھے فاطمت الزہر صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ 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 آج دن کونسا تھا دن اتوار کا تھا اتفاق اتوار اور تین دو جمع ہو گئے تو تین تاریخ کی زارت الگ ہے اور اتوار کی زارت الگ ہے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ گرچہ ہم اسی بارگاہ سے غالباً شرح زیارت جناب سیدہ بیان کر چکے بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں سرنامے کلام میں میں نے جو شکر خدا آدھا کیا اس میں جملہ الحمدللہ اللہ جعلنا وجعلنا حمد اللہ کی جس نے ہمیں شمار کیا قرار دیا وجعلنا اور شمار کیا اور شمار کرے یہ جملہ میرا نہیں ہے یہ رہ پر موظم کا جملہ صرف جعلنا کہہ دینا کافی نہیں ہے وجعلنا بھی تو کہو شمار کیا اور شمار کرے کس میں شمار کرے کس میں شمار کیا تھا من المتمسقین ان میں جو تمسق کرنے والے پکڑنے والے من المتمسقین بے ولایت علی و فاطمت الزہرہ ولایت علی اور ولایت فاطمت الزہرہ اللہ آج تمہید کی منزل پر چونکہ آج فضائل کا مرحلہ کم ہے اور مسائب کا مرحلہ زیادہ ہے تو صرف تمہید کی حد تک بات رکھیں بھی اب آئی غور کرتے کہ مقام کسی شخصیت کے پہچاننے کے لئے میار کیا ہے میار قرآن مجید جو فیصلہ کرے میار ہوگا قرآن مجید اگر فیصلہ کرے کہ عمر بڑی ہو تو صاحب فضیلت ہو دے اگر قرآن فیصلہ کرے کہ سر کے بال سفید ہو تو صاحب فضیلت ہو دے اگر قرآن فیصلہ کرے کہ منگلہ بڑا ہو تو صاحب فضیلت ہو جاتے اگر قرآن فیصلہ کرے کہ ایکاؤنٹ میں بہت رقم ہو صاحب فضیلت ہو جاتے اگر قرآن فیصلہ کرے کہ بہت ساری اولاد ہو بڑا لمبا چوڑا خاندان ہو جتا ہو پورا اللہ کا خالص لفظ پورا جتا لے گئے پہنچ جاتے تھے اللہ اکبر تو خیال یہ بھائی فضیلت قرآن ان سب کا انکار کرتا اور میار فضیلت میں ایک بات ایک بات کے ساتھ بیان کرتا تو سرنام کلان کی آیت میں دو میار اور آگے چل کے انشاءاللہ میار اور سامنے آئیں گے اور شہدادی نے کن کتابوں کو مرتب کیا موضوع آپ نے بنے گا البتہ پہلا مسئلہ یہ آیت جو پڑھی گئی اس کا تعلق سورہ مبارکہ مجادلہ سے سورہ مبارکہ مجادلہ لفظ بڑا خوبصورت ہے مجادلہ جدال سے نکلا والا جدال کہتے ہیں قسم کھانے کو بھی جدال کہتے ہیں بحث کرنے کو بھی اور جدال کہتے ہیں جنگ کرنے کو اب جیسے ہو موضوع مجادلہ ہے اور آیت کا نشان بڑا خوبصورت ہے کہ نمبر گیارہ بارمے کا انتظار ہے وہ بتائیں گے اصل تفسیر قرآن کون بیان کرے گا بارو ہا نمبر گیارہ ہم تو صرف وہ پڑھ رہے جد ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اردو کے لحاظ سے اس کا پہلا جملہ یا ازا قیلا لکم تفسہ فی المجالس جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجالس میں گنجائش پیدا کر لیا گروہ ففسہ تو تمہیں چاہیے گنجائش پیدا کر لیا و ازا قیلا لکم شزو اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ فن شزو تو کھڑے ہو جائے پروردگار آداب مجالس ویانگ رہا آداب ارس نہیں آداب کونس نہیں آداب جلس نہیں آداب اشتما نہیں آداب محفل نہیں آداب مجالس ویانگ خدا کا بڑا آحسان ہے کہ پتہ نہیں کسی اور نے کیوں نہ لیا حالان کہ یہ تو کب سے تھا اور کس میں منع کیا تھا آپ بھی اپنے اجتماع کو مجلس کہہ رہے اور پھر ہمیں مشکل ہو جاتی ہیں کیسے پہچانتے یہ مجلس کون سی وہ مجلس کون سی مشکل تو ہمیں اللہ نے ہماری مشکل آسان کر دی اللہ 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 آپ سے پوچھے جو آپ اپنے اجتماع کو مجالس کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے مجالس کا لفظ تو قرآن میں لکھا وہ آپ بتائیں اجتماع کہاں لکھا جلسہ کہاں لکھا آپ بتائیں محفل کہاں لکھا اور جب کہیں کچھ نہ میرے تو مان لیجئے کہ آپ کے پاس الفاظ آپ کے والے ہمارے تفتران بارے لفظ مجالس سیغہ جمع میں استعمال ہوا ایک مجالس نہیں ہو رہے مجالس ہو رہے یا ایہو اللذین آمنوا لفظ تلکا اے مومن اس کا مطلب کچھ تعلق ہے مومن کا اور مجالس کا جب لہ آپ کی خدمت میں آپ تو پڑھا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ناموں سے مشتقیہ پنجتن کے ناموں کو ایسے ہی ہے پکی بات ہے کوئی شک تو نہیں اللہ نے مشتقیہ پنجتن کے ناموں کے علاوہ اپنے نام سے آپ کے نام نام دو وہ خود بھی مومن ہے اس نے اپنے مومن اسم سے آپ کو مومن نام دیا اب جو لفظ مومن کا مزا کھڑائے سمجھو اس نے اشتقاق اسم پروردگار کا مزا کھڑایا فرق اتنا ہے وہ مومن ہے عطائے ایمان کے اعتبار سے تم مومن و قبولیت ایمان کے اعتبار کو ایک عجیب بات ہے لفظ میں کوئی فرق نہیں نظیر نظبر میم واؤ میم نون کے اعتبار سے نہ تو کوئی حرف آگے پیچھے قلب ہوا نہ مقام تبدیل ہوا نہ عراب تبدیل ہوئے بس خدا بھی پکا مومن اور خدا والے بھی پکے مومن اور اسی انداز سے خدا نے اپنا نام مشتق فرماتے ہوئے ایک اور نام دیا سنیں گے وہ نام رحم وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں میں نے اپنے نام سے اشتق کیا رحم کو اب جو صلح رحمی نہ کرے اس نے میرے نام کو بامال کیا تو پہچانی آپس کے تعلقات کو پہچانی اپنے نام کی از مسلمان پڑھے مومن والے اشتقاق ہے مشتق ہے تو اس اعتبار سے اس آیت نمبر گیارہ میں جو پہلا مرحلہ ہے اے صاحب عنی امان جب تم سے کہا جائے بجالس میں اس سب پیدا کر لو یہ آیت پسے منظر تو رکھتی ہوگی کچھ تو ہوا ہوگا اب آئیے آج تو ہمارے سامنے کیمرے موجود ہوتے اور اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ اب تو ہر جیب میں کیمرہ ہے پہلے تو کیمرے کہیں کہیں ہوتے تھے اب کیمرے ہر جگہ ہوتے اور عجیب کیفیت ہے میں جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ کل ہی ایک چلہ صرف ملاقات میں بات ہو رہی وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل اور دجال پھلوال 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 لکھا جھلتا ہے لیکن یہ اپنے اپنے فکر کی بات ہو رہی ہے ایک ہی آنکھ ہے اور یہ آنکھ بڑی خوفناک ہے اب تو آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ کے ریکارڈن ہو جاتی ہے اور ایسی ریکارڈن ہوتی کہ اب تو ریکارڈن کی بنیاد مقدمے ہو جاتے ایسا 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 ہوتا ہے میں جملہ اپنی خدمت میں ارز کروں رہا آپ کے توصل سے عالی اقتدار کے ایوان تک بات پہنچ سکے کہ اگر مذہبی معاملات پر گلی کوچوں کے افراد کے کہنے پہ ایف آئی آر کاٹو گے تو ایف آئی آر کی توہین ہو جائے گی حکومت وقت سے درخواست تھے اسلامی نظریاتی کون سلج بنائی ہے ہر مذہبی ایف آئی آر کے لیے پہلے اپروول وہاں سے آنی چاہیے شیعہ سنی وہابی علماء فیصلہ کریں کہاں توہین اور کمہ بازی میں جاہلوں کے ہاتھ میں نہ ہو رہتا مگو پیر میں ہے درخواست وہاں وہاں راوی کی آنک ریکارڈ کر رہی تھی ایک اونچی جگہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں چب اوترا اور ایک لفظ دکہ ایک لفظ صفہ ہی لفظ ہے کہ جس سے اسپینش زبان میں صوفہ نکلا زمین سے اونچی جگہ بیٹھنے کے لیے اس سے عربی میں صوفہ کہتے ہیں اور اسپینش میں صوفہ ہو گئے اس پہ ہوا کیا اللہ کا رسول تشیف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے احساب بیٹھے ہوئے تھے یہ وہ تھا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ شیلٹر ہاؤس نہیں اس کو ہم کہیں گے ایسی یونیورسٹی اس کی دیوائیں نہیں ہیں چھت بھی نہیں ہیں پس چب اترا ہے اب پتہ چلا کہ تدریس کے لیے عمارت نہیں چاہیے تدریس کے لیے یا مدرس صحیح ہے کہ مدرس چاہیے مدرس صحابہ اکرام میں مدرس ختم بھی گیا مرطبا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اپنے احساب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے احساب جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ دیر بعد وہ احساب پہنچے جن کو اللہ کے رسول بڑی محبت سے اپنے قریب جگہ دیتے تھے اللہ کے رسول کے بزر میں سب برابر نہیں تھے اور یہ آیت بطا اگر سب برابر ہوتے تو کسی کو بیٹھے ہوئے اٹھایا نہ جائے اب بتائیے میں اگر آیت پڑھوں تو کہیں ایف آئی آر مسکل ہو جائے گا ایسے یہ تھا آیت پڑھا اے مومنوں اب اللہ کے رسول تو نہیں بولتے تھے کچھ بیٹھے ہیں چاہے آپ کو تو اندازہ ہے کہ جگہ کور کرنا کسے کہتے ہیں یہاں تو مشکل نہیں ہے یہاں تو شاید آپ جگہ دے دیں لیکن جہاں جگہ ملتی نہیں ہو وہاں جگہ دیں آسان نہیں ہوتا لوگ پھیل کے بڑھ جاتے ہیں اچھا آپ بیٹھ رہے نہیں کوئی سمٹ کے بیٹھتا ہے کوئی پھیل کے بڑھ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دو ہی مسئلہ ہیں سمٹنے والا اپنا نصب بتا دیتا ہے اس کے آگے میں کچھ نہ کفلوا کرے گا سمٹنے والا اپنا نصب بتا دیتا ہے کہ میں خالص انسان ہوں بہت غور کیجئے گا تو اللہ کے رسول کے ساتھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور گشہ صاحب بات میں آئے جو بات میں آئے وہ اصحاب بدر تھے یہ جنگ کے بدر میں جو لوگ شامل رہے ان کا احترام علق ہے اور جو فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان اصحاب تھے ان کا مقام علق جو فتح مکہ کے بعد کے مسلمان تھے ان کا مقام علق تو تین کٹیگریز ہوئے سب سے افضل ہیں اصحاب الرسول میں اصحاب بدر اس کے بعد افضل ہیں وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اس کے بعد ہیں آخری نمبر بر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا لگتا ہے کہ یہاں کم از کم دو کٹیگریز ہیں ایک بدر والے اور ایک غیر بدر والے اللہ کے رسول کی خدمت میں سب بیٹھے ہوئے تھے بدر والے جب آئے تو اب وہ کھڑے ہو گئے جو بیٹھے ہوئے تیروں نے ان کو ایگنور کیا بلکہ کون جگہ دے آرام سے بیٹھے لو کھڑے رہے ہیں دیر سے آئے فسٹ کم فسٹ پہلے آئیے پہلے پائیے مسئول تو یہی ہے اب اللہ کے رسول تو نہیں بول سکتے تھے مگر خدا نہیں رکھتا حبیب بولتا نہیں خدا رکھتا نہیں حبیب جب تک نہیں بولتا جب تک وہ نہیں بولتا اب خدا معلوم یہ اسے دیکھتے ہیں وہ انہیں دیکھتا خدا نے بولنا شروع کیا یا آئیوہ اللہزین آمنو بڑے پیار سے سنجھایا اے مومنو اذا قلی لکن تفسر فی المجالس جب تم سے کہا جائیں نا کہ مجالس میں جگہ پیدا کر دیا کرو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نے کچھ فرمایا تھا کہ بھی دیکھو کھڑے جگہ دے دو کتنے اچھے مسلمان تھے اتنے اچھے مسلمان تھے کہ محمد کے بات خدا کو بولنا بڑا اذا قیلا لکم تفسہو فی المجالس جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجالس میں کوئن جائش پیدا کر لو تو خدا تو خدا ہے ففسہو عامر کر دیا تو بس سمٹ کے بیٹھ جاؤ یفصہ اللہ لکم ہاں تم یہاں سمٹوں کے اللہ تمہیں وہاں غصعت عطا کرے گا اب پتہ چلا یہاں جو سکڑ کے میٹھتا ہے وہاں پھیل کے رہے گا اور قبلہ جو یہاں پھیل کے بیٹھتا ہے وہاں سکڑ کے جارے گا جب تم سے کہا جائے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ تھے کہ جب کہاں گیا سمٹ جائی گیا اور کچھ سے کہا گیا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیے اب ہم کیا کہیں یہ سب کے سب یہودی نہیں تھے یہ عیسائی نہیں تھے اب اللہ کے رسول کے چاہنے والے سب مسلمان تھے تو کسی کو کھڑا کیا کسی کی بٹھانے کے لیے یہ تو ہم سمجھنے سے لیا ہے اللہ کے رسول نے جس کو کھڑا کیا اسے وہی مقام دو جس سے بٹھایا اسے وہی مقام دو جگڑا ختم سلمان پڑے مہم مدالے مان یہ کن کرو یہ سب کھڑا کیا کچھ تو کھڑے ہوئے ہوں گے آیت میں مل نہیں ہو بھی کھڑے ہو گئے جگہ بین گئی بیٹھ گئے اب آیت بتاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی یہ ذہن میں آئیے تو مولانا نے خطابت شروع کر دی عجیب بات ہے اس پورے واقعے میں کیا یہ لوجک صحیح ہے کہ کوئی لیٹ آئے اور اس کے لیٹ آنے کی بنیاد پر کوئی پہلے سے بیٹھا وہ اسے اٹھا دیا جائے ظلم نہیں ہے کیا خیال ہے ظلم ہے یا نہیں سوال زہر میں آیا یا نہیں آیا اگر سب برابر ہیں سب مسلمان سب ومن تو جو پہلے آیا اس کا مقام زیادہ ہونا چاہیے جو بعد میں آیا اس کا مقام اگر یہ مقام کی بحث کریں گے تو پہلے تو آدم آئے ہیں آخر میں خاتم آئے ہیں آخر والا پہلے والے سے افضل کیسے ہوگا تو مقام کا مسئلہ تو اشاروں میں حل ہو جائے گا لیکن وہ تو انبیاء کی بات کی ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی اللہ جائیں آپ کے ذہن کو پڑھتے ہوئے جواب دیا کہ یہ جو رد و بدل کیا ہے کسی کو سمیٹا کسی کو اٹھایا اور کسی کو بٹھایا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے یرفع اللہ اللذین آمنوا منکو واللذین اوت العلم درجات اس سے آیت کے ترجمے کی حد تک باتی باتیں انشاءاللہ کرلوں گی کہ ترجمہ اپنے دوستوں کے لئے یرفع اللہ اللذین آمنوا عام ترجمہ یہ ہے اللہ بلند کرتا ہے اور بلند کرتا رہے گا اللذین آمنوا صاحب نیمان واللذین اوت العلم اور ان کے درجات جن کو علم دیا اس کا مطلب جن کو پروردگار نے اٹھایا ہے جن کو بٹھانے کے لئے ان کا ایمان اٹھانے بانوں سے افضل ہے جن کو سمٹنے کا کہا گیا ہے ان کا ایمان کم تر ہے ان کی مقابلے پر جن کے لئے سمیٹا گیا تو ایک میار فضیلت علم ایک میار فضیلت ایمان سیدہ کا ایمان کتنا سیدہ کا علم اس لئے میرا عنوان آسار علمی جناب سیدہ تو ایمان کے لئے اتنی بات کاسی ہے اتنی بات کاسی ہے آج کے حد تک سیدہ وہ وجود مقدس ہیں جن کا پورا مجسر وجود ایمان سے بھرا ہوا یہ روایت ہے اور اگر سمجھنا چاہیں تو اتنا کافی ہے اللہ کے رسول کی حدیث اور یہی تقریباً جملے مولا متقیان کے فرمان کے اندر یہ دونوں آپ سنتے ہیں خاص طور سے مولا کائنات کا فرمان آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے نکاح کے خود بین جس نے ازدواج کر لیا جس نے ازدواج کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا اگر آدھے دین محفوظ ہوتا ہے میرا اور آپ کا ازدواج سے میں اور آپ مومن میرے اور آپ کا آدھے دین محفوظ نکاح کے برکست ازدواج کے ساتھ وہ امیر المومنین جب ان کا ازدواج فاطمہ زہرہ سے ہو اس کے ایمان کو میں کیا جملہ کہتے یاد کروں کہ جس کا وجود دین امیر المومنین کا کمال کہا جا بڑی احتیاس سے ترجمہ کیا ہے بہت نازک مقام تھا اور علم سیدہ کے لیے آج ایک جملہ کہا سکھ شہدادی یہ کون ہیں کہ علم کے لیے آپ غور کیجئے مجھ جیسا طالب جیسے علم جیسے بے شاید یاد ہو جائے تو بڑی بات ہے لیکن یہ علم سے جب مجھے یاد ہوئی تو میری آنکھیں بھی میرے کان بھی میری زبان بھی میری ناگ بھی میرے ہاتھ بھی یہ سب کے سب کیا ہوئے یہ سب کے سب آپ کے علم کے اعتبار سے آپ کے بدن جز ہوئے اب ایسا نہیں ہو سکتا کیا آپ مجھے عالم کہیں میری آنکھوں کو جاہل کہیں بہت غور کی جگہ اب مجھے عالم کہیں میرے ہاں کو جاہل کہیں تو بدن کے ٹکڑے عالم کے عالم کہے جاتے ہیں عالم سمجھے جاتے ہیں بہت غور اب جو ٹکڑا محمد کا ہو جو جزوے ختمی یہ مرتبت بضعت الرسول ہو اللہ شجن تم منی سیجد میرے شاخ ہیں جتنا علم ختمی کے مرتبت کے پاس اتنا علم ختمی مرتبت کے ٹکڑے کے پاس اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی آنکھوں کو پڑھاؤ میں تو کہتا ہوں اس کی بیٹی کسی کے پڑھائے بغیر عالمہ کہی جائے اس کی بیٹی کسی کے سمجھائے بغیر فہیمہ کہی جائے اس کی ماں کا مقام کیا بس میں آج کی حد تک تمہین کو مکمل کیا باقی باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بھی خدمت میں آگے بڑھیں گی آج چونکہ روز شہادت ہے اور یہ رات ہے آہستہ بچے ماں کے بغیر سو 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 نہیں ہم بہتہ روئیں گے ضرور اللہ اکبر میں یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہم جیسے جب ناقص المرفق کا یہ حال ہے کہ صرف اشارہ کیا اور گریہ شروع تو زمانے کا امام تک ہوتا ہوں اللہ اکبر ہم تو سنتے ہیں علماء سے روایات کو کتابوں سے پڑھتے ہیں تک جاتے کچھ بات سمجھ میں آتی یہ زمانے کا امام اتنا رو ہوتا ہوتا ہائے سیدہ اور میں جملہ استعمال کر رہا ہوں وہ جملہ صاحبان علم نے بلند ترین افراد اس طور کے کہ ایک جملہ کا سی رون کی بہت بڑی شخصیت علم اعتبار سے مرد شیراز الکبیر ان کے گھر میں ملجز سے اضا برپا تھی اور ان کے اپنے کسی شاگر عالم کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ مسائل پڑھیں تو ممبر پہ گئے مسائل پڑھنے کے لیے ایک جملہ پڑھا گریہ اتنا ہوا کہ اس کے بعد ملجز گری ہو کبھی آپ کو یاد ہو کہ لوہ اردو زبان میں پڑھا جاتا ہے دو ہاتھ کے ماتن کی انجم مرتی ہیں رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام اگر مسائل نہیں اگر سجاد کا صرف رونے کے نام کافی ہو تو فاطمہ تو اس سے بھی پس گنا اس سے پہل ایک جملہ سنی جائے کہ پوری کربلا پڑھی جائے اپنی مقام پر روئیں گر گیا کریں پوری سفر پورے سفر کربلا کوفہ وہ شام کو پڑھا جائے ایک جملہ کافی ہو جاتا رونے کے لیے اگر کوئی سمجھتا ہو مقام زیاد پہلے سمجھئے گا کہ میرے اور آپ کے گھر کی وہو بیٹیاں پر پڑھتے را جو کسی نام محرم سے نہ بات کرنا چاہتی ہو نہ کسی نام محرم سے سامنے آنا چاہتی ہو کوئی ایسا وقت آجا ہے کہ بازار میں سمجھنے کی بات ہے مسائل سمجھے جاتے ہیں اور کہ اگر میں آپ سے بازار میں ملاقات کروں آپ پہ ساتھ آپ کی فیملی ہو تو میں ایوائیڈ کروں گا نا کہ میں آپ کی فیملی کے سامنے آگے آپ سے ملاقات ہائے ایوائیڈ ایک جملہ تاثیر ہونے کیلئے یہ مسیبت کم نہیں ہے کہ قیامت سے کم نہیں ہے کہ زینب پر وہ مسیبت تھی کہ ابن زیاد کے سامنے بیمی بلایا گئی اللہ اکبر اللہ بس رو میں دوسرا جملہ سن کہ اس خطیب نے مبار پر بیٹھ کر شہدادی کے مسائح مسیح جملہ کہا تھا اور جملہ ایسا تھا کہ گریہ من نہیں ہوا پھر آگائے شیرازی میرط کبیر کہتے بس اس سے زیادہ سننے کی ہم میں طاقت کیا پڑھ دیا تھا میں حیران ہوں نہ دروارہ گرنے کے واقعہ پڑھا نہ پسلیاں ٹوٹنے کے واقعہ پڑھا تو پڑھا گیا تھا ایک بات پڑھی تھی کہ دو دو فاتمہ تو لئی داد فاتمہ خراب کی انہیں میں دخن دو جملے آپ کی خدمت میں گفت وہ تمام کر رہا کس حدر قیامت کا مقت تھا لیکن جب تک گھر میں جنازہ رکھا رہتا ہے تب تک بات اور ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہے کہ روتے تو ہیں بچے لیکن جب تک اتبانان ہوتا ہے کہ ابھی جنازہ موجود ہے مصرد آکر اول جو مصرد پہلے پڑھ رہے تھے یہی بات تو پڑھ رہے تھے کہ جنازہ کٹھایا گانے لگا تو قیامت ہوئے رخصت کا مقتہ رہے تو اما ایسے جا رہی کہ پولٹ کے واپس نہیں آئے ہائے غربت حسین ہائے غربت حسین شہدادی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں تیار کیا گیا اور شہدادی کے جنازے پر کیا غربت تھی اللہ اکبر پہلی بات تو یاد بکھیں کہ جنازہ خاص انداز میں دو روایات ہیں ایک تو وہ حفشہ کے اعتباد سے لانا بے اسمہ بنت عمیس نے خجور کے پتوں سے ایک گہواری کی شکل تابوت کے انداز میں پیش کی تھی ایک روایت یہ ہے ایک اس کے علاوہ بھی ہے کہ شہدادی کو فرشتگان پروردگار نے ایک تابوت کی شکل دکھائی تھی اور وہ سیدہ سے پہلے کسی کے لیے تابوت نہیں بنا گئے سیدہ پہلی شخصیت اسلام کی کہ جن کے لیے تابوت بنایا گیا اللہ اکبر کیوں اس لیے جانتے ہیں اب فرماتی تھی ہیں اسما میں بہت پریشان رہتی ہوں کہ جو عرب میں طریقہ ہے میگر کو اٹھانے کا اس میں میگت کا قادو قامت معلوم ہویا اس میں میگت کا قادو قامت معلوم ہویا اگر نسی کی نگاہ بھی مڈے تو قد و قامت سمجھ رہا ہے حجرکم علی اللہ رونے والو رونے والو خدا آپ کو کوئی لمنت ہے جتنا آپ کے مرزیاں روئیے کم روئیے زیادہ روئیے آپ کا مسئلہ ہے آپ کو اپنی قبل میں آنسو چاہیے تو آپ کا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں کرتی بس یہ سوچ کے روئیے کہ کسی پہ احسان نہیں کرتے کسی اپنے اوپر احسان کرتے کسی احسان نہیں کرتے اور یہ بتا دیگا کہ اگر میری اور آپ کی اپنی سوی ماں مٹتی تو اتنا کم روتے کہ حسین کی ماں اتنی بھی انداد نہیں کرتے ایک نہیں ہے ارے گیانا امام خیدہ کے جناسے سے لکھنے ہوئے وہ حب سیبتہ و محمدہ و غربتہ رونے والوں بشور ترین روایت آئے سب کو تو بلایا ہے جنازے کے لئے آخری رخصت مگر حسنین کا عجیب حال ہے دور کھڑے روئے چلے جاتے ہیں قریب نہیں آ رہے بڑے نازوں کے پلے ہوئے ہیں بابا سے کہنے لگے بابا جب بھی گھر میں آتے تھے تو ماں بازو پھیلا دیا کرتی تھی سینے سے لگا لیتی تھی آج آخری رخصت ماں جوابی نہیں دے رہی بابا و یعطیب ہو گئے واہ محمدہ بابا ہم غریب ہو گئے ادھر یتین و غریب کہہ کے روئے امام کہنے خدا وہ گواہ بناتر کہتا ہوں ادھر بچے روئے ادھر فاطمہ کے کفن سے رونے کی آواز ملہ دلی بندے کا منڈ ڈوٹ گئے گویا زہرہ پر یاد کر رہی ہوں ارے غریب نہ کہنا سائل ماں برداج نہیں کر سکتے آمدہ بھائی آمدہ بھائی آمدہ بھائی سینے سے روئے آمدہ بھائی آمدہ بھائی اللہ و لعہت اللہ علی القوم سال میم سیعلم الذین زل ایم قلبا ینقدرون ماتنگ سائل موسیقی درے بدول جل آیا گیا مدینے میں علی کو خون رلایا گیا مدینے میں درے بدول جل آیا گیا مدینے میں کہ نہ جانے کیا ہوا بعد نبی زمانے کو کہ نماز جیسے تھی قائم وہ گھر جلانے کو نمازیوں کو بلایا نمازیوں کو بلایا گیا مدینے میں درے بدول جل آیا گیا مدینے میں میں بیلی کے دو بین پیش کرتا ہوں کہ حسن حسین کو پہچان ہی نہیں پائی ارے تمام ہو گئی بنتے نبی کی بین آئی ارے تمام چاہے ایسا لگایا تمام چاہے ایسا لگایا گیا مدینے میں درے بدول جل آیا گیا مدینے میں اور میری چھوٹی بی بی نے اپنے بابا سے ایک سوال کر رہا تھا میں وہ سوال پیش کرتا ہوں کہ جواب کیا دے ارے جواب کیا دے علی پوچھتی ہے یہ بیٹی کہ بابا جلتا وہ بادے گرا کے ماں پہ میری سنا ہے جشن منایا سنا ہے جشن منایا گیا مدینے میں درے بدول جل آیا گیا مدینے میں اور میرے جواب مجھے روتے میں نظر آ رہے ہیں مجھے محب کرنا میں ایک بین پیش کرتا ہوں اس نے ایک بھائی ارے کہا یہ بھائی نے ایک بھائی سے گلے لگ کر ارے کہا یہ بھائی نے ایک بھائی سے گلے لگ کر کہ حسن بھلا نہیں سکتا حسین حسین منزر کہ جب ہاتھ پہ اٹھایا کہا یہ بھائی نے ایک بھائی سے گلے لگ کر کہ حسن بھلا نہیں سکتا ہسین وہ منزر کہ جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا گیا مدینے میں درِ بطول جلایا گیا مدینے میں مسائب کے اعتبار سے یہ میری بیبی کا آخری بین سن لیں کہا رسول میری بیبی کا عجیب بین ہے کہا رسول سے بنتے رسول نے جا کر کہ فدق نہ دیتے مجھے کوئی غم میں ہی تھم گئے میرا مزاق اڑایا יט سے بنتے رسول نے جا کر کہ فدک نہ دیتے مجھے کوئی غم نہیں تھا مگئے میرا مزاق اڑایا میرا مزاق اڑایا گیا مدینے میں دہرِ بطول جلایا گیا مدینے میں المدد بابا المدد یا مصطفیٰ المدد بابا سمجھے المدد یا مصطفیٰ گمبہ دے خزرہ پہ نوہا پڑھ رہی ہے سیدہ المدد بابا المدد یا مصطفیٰ المدد بابا المدد یا مصطفیٰ دو قدم بھی مجھ سے اے بابا چلا جاتا نہیں ہاتھ بھی ہی پہلوں سے دیکھے اب میرا اُٹھرتا نہیں دیکھ یہ بیٹی کا تیری حال کیسا ہو گیا المدد بابا المدد یا مصطفیٰ مصطفیٰ بولتی ہوں تو تڑپ جاتی وہ ہے بابا میرے پسلیوں کی ٹوٹنے سے اس خدر تکلیف ہے لفظ آتا ہے زبا پہ کر نہیں پاتی ادا المدد بابا المدد یا مصطفیٰ المدد بابا المدد یا مصطفیٰ میرا حق چھینا گیا دربار بل بایا مجھے جلتا دربازہ گنایا ہائے پہلوں پر میرے کیوں نہیں رکتا ہے مجھ پر ظلم کا یہ سلسلہ علمدد بابا علمدد یا مصطفیٰ علمدد بابا علمدد یا مصطفیٰ کیا سناؤں میں مسائب آپ کو دربار کے ساتھ کھنٹے میں کھڑی تھی اور سب بیٹھے رہے ایک دن میں ہو گئی ہو میں صریف آبا خدا علمدد بابا علمدد یا مصطفیٰ علمدد بابا علمدد یا مصطفیٰ ہر گھڑی ہر گھڑی بس سوچ کر روتا ہے دلگِ ارسلان کیا گزرتی ہے نبی پر کر نہیں سکتا بیان جب جکستا قبر سے آتی ہے بی بی کی ستا علمدد بابا علمدد یا مصطفیٰ علمدد بابا علمدد بابا